جس شورم کے ساتھ ہم کڑے ہو رہے ہیں تو خود سمجھ جاؤ کہ کس قسم کی گاڑی کی طرف میری سوچ ہے ما شا اللہ ما شا اللہ کیا پریمیم لک ہے ابھی ویلکم ٹو ہائی گرمی بھائی جان آپ لوگوں کے ساتھ اگر ایک دکھ پیش کرے تو وہ دکھ ہمارا یہ ہے کہ یہ دیکھو بھائی جان یہ ہمارا وڑ گیا ہے اگر ہم اس کو خود ہی پلکڑے تو آواز ہو گیا ابھی کٹ آف والا لیکن اس کو ہم اوپر ابھی رک نہیں سکتے یہ دیکھو یہ چیز ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ کچھ نخرو کے موڈ پہ ہیں تو وہ چیزیں بھی کرتے ہیں خیر فلحال کے لیے باہر نکلتے ہیں پھر بعد میں ایکسپرین کرتا ہوں ایک سکتے ہیں سکتے ہیں چیزیں بھائی جان ہلو بھائی جان ہلو بھائی جان ہے لیکن ہلو بھائی جان ہلو بھائی جان ہلو بھائی جان چھوڑ آئیے اور ہلو سے پھائیں السلام علیکم اچرم مرکہ بچا تڑ کے لیے بھائی جب بڑا چانک سا بلوگ بنا کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں تورز ورکشاپ ورکشاپ پہلے جائیں گے اشفاق استاد کے پاس اور اشفاق استاد کے بعد شاید کسی اور ورکشاپ کی طرف بھی جائے یا پھر نہ جائے اس کے وجوہات کچھ یوں ہے کہ آج رات مطلب بارہ کے بعد دو بجے شاید ہم لاہور کی طرف نکلے تو اس سے پہلے گاڑی چک کروانا بڑا ضروری ہے اور پھر ایسی گاڑی جیسی میری ہے جس میں یہ جو سترہ انچ ٹائرز ہے وہ اس طرح لگے ہیں کہ ایک انیس موڈل ہے ایک 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 موڈل ہے کیا ہے ایک کیا ہے وہ بھی بہت چیپ لیے تھے لیکن ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ پھر قسمت قسمت کی بات ہے حضیفہ بھائی نے میشلن کے ٹائرز لگائے تین اردگرے والا سب لوگ جانتے ہوں گے تو اس کا ٹائر برسٹ ہو گیا آن موٹر وے تو پھر قسمت کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن خیر فیلحال چلتے ہیں ٹوورڈز ورک شاپ وہاں ہم نے دو تین چیزیں چک کرانے ہیں تو وہ ٹائرک پہنچتے ہیں وہاں اور آپ لوگ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ پھر کیا ساتھ اور ہم اپ ڈیٹ پر آئے تو ایک حد تک پہنچ چکا ہے اور اسے کے ساتھ ہم ادھر ہے جواد الیٹریشن تو باہر نکل گیا آفر ڈسکشنز ہیر اینڈ دیئر ان سرچ آف وارٹر آپ لوگوں کے ساتھ ایک سبر مشورہ کرتے ہیں ہاں وہ ایک چیز ہے سبر سبر پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں قسم سے ایک کیس ٹوپو کی ایک کیس ٹوپی پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایک کیس ٹوپیو کی سلامی ہے فور دیس کارز یہ جو سب پاکستان میں جو گم رہے ہیں اسپیشلی ڈورڈز ڈس گرم ایریاز یا رجیب قسم کی گرمائش ہے ابھی ایک چیز میں نے چک کروانی تھی وہ تھوڑا سا نیچے ایک فلٹر ہے لیکن وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ہم ٹنڈی پر چک کریں گے گرم پر نہیں تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گیر کی زائع ہونے کی بہت چانسز ہوتے ہیں یا پھر خراب ہو جاتا ہے آپ کا گیر تو وہ رسک ہم نہیں لیں گے فلحال تو کڑی کر رہے تھے تین چار گھنٹے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ دیکھو ہے یہ گرمائش آپ نے خواب خود دیکھ رہے ہو اور اسی کے ساتھ الحمدللہ بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن بس میرا دل ویسا ہی مطلب ایک قسم کا وہمی ہو جاتا ہے لیکن خیر ہو کچھ مسئلہ نہیں فلحال چلتے ہیں لاہور بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی بھی الحمدللہ سب کچھ ٹک ٹاک ہے اس کا ٹائرز پھر حل چک کرواتے ہیں وہ بھی ٹیک ہے اسی ٹائرز یہ ٹائرز تھے یا دوسری ٹائرز تھے پتہ نہیں میں کس ٹائر پس گیا تھا اس سے پہلے مری کی طرف وہ بھی ٹیک ٹاک ہے انشاءاللہ چلتے ہیں ٹو ورڈز پی ایسو پی ایسو میں کریں گے کیا کہ ہم ایک پیچھے والا ٹائر ہمارا میں تھوڑا مسئلہ تھا وہ ایک قسم کا نیل گسا ہوا ہے وہ نکال کے پنچری لگوا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے لئے ہم ایک سپیشل جگہ جا رہے ہیں سوچا کہا جائے رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ٹو ورڈز شو رومز ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور نہ یہ چیز کہوں گا کہ کچھ چیز لے رہے ہیں صرف جائیں گے اپنی طرف سے ایک پوشتاش ہم نے کرنی ہے اگر وارا آیا اگر لینے کے نوبت آئی تو پھر آپ لوگوں کا سر کاؤں گا اس چیز سے پھل حال سر نہیں کاؤں گا آپ لوگوں کا اپنی ریسر جاری ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ پھر بعد میں اگر کچھ بتایا نہیں تو بس سمجھاؤ کہ میرا ریسرچ مطلب ہوا نہیں یہ چیز پوسیبل نہیں ہوا اور اگر پوسیبل ہو گیا تو پھر بتا دوں گا ایک خوبصورت قسم کی ویڈیو آئے گی آپ لوگوں کی طرف ہم جانے ہیں یہ دیکھو میرا ایک بار دلا دے جس شورم کے ساتھ ہم کڑے ہو رہے ہیں تو خود سمجھ جاؤ کہ کس قسم کی گاڑی کی طرف میری سوچ ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں یا رہا توڑی اندر کڑے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سورج سورج خرابی کر رہا ہے بھائی جان لیٹس کو قسمت خراب ہے بھائی جان فیل حال جو شورمس والے لوگ ہیں یہ دیکھو گرمی کی تپش زندہ ہے وہ کر نہیں سکتے اسی والنو کی حالات ہے گرمائی کا یہ جو لوگ آتے ہیں لباد میں آتے ہیں لیٹ آتے ہیں یہ بھی میرے بھائی ہے سب فیل حال چلتے ہیں لیٹ ورڈز کچھ اور جگہ جانا ہے وہ دیکھ لیں گے وہ پی اے سو والا وغیرہ کام کر لیں گے جو ٹیر وار وار غیرہ ہے پھر شورمس کی طرف جاتے ہیں یہاں پی اے سو میں ایک ٹیر والا ہے بڑا جزباردست باندھا ہے پہلا وان ہے پہلا وان مجھے بہت پسند ہے سمجھ رہو لیکن پنچری ہے نہیں اندر گیا ہوا تھا ارہا ٹیر کے اندر اس طرح نہیں گیا تھا اس طرح گیا تھا تو اس وجہ سے پھر مطلب اس نے ہوا بھی کم نہیں کی تھی صرف مطلب ٹیر مطلب مسئلہ نہیں ہے کوئی پنچری ہے تینے کے او لگا کیا سین ہے بھائی جان ادھر بھی مطلب صرف کچھ ہی شورمس کلے ہیں باقی سارے بند ہیں وائی دادا وائی گرمی نے لوگوں کو اس طرح کیا ہوا ہے کہ کیا بتاؤ اور سارے گاڑیاں اندر یار یہاں بھی مطلب لوگ شاید نہیں آیا ہوں گے لیکن چلو ایک پشتاش کر لیں گے ہمارا اس طرف بھی توڑا کام ہے صرف جرمن کی طرف میں یوں نو مسئلہ کام ہے یاللہ اس کی گو جائے یہ جو سارے شورمس بند ہیں آج انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ایک دو شورمس والے کو پتہ نہیں کسی نے اٹھایا ہے شاید اور ان کا آتا پتہ نہیں ہے تو سب نے آج سب نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے شاید اثر کے ٹائم کول جائے ورنہ یہی حالت ہے فی الحال گاڑی کو باہر کڑا کر دیا and now we are on our way to shop سلام علیکم سلام علیکم بخام سبتہ بھو رہا a few hours later خود کرنے کی کوشش کی you guys might see and here there and here there ہاتھ پر الفی آگئی پیار بس پردے سے لگاتے لیڈ بہت زیادہ یار یہاں سے جلدی نکلنے پر لاہور کی طرف بھی نکلنا ہے دیکھو بایجا یہ شاکی نماز ہو رہی ہے اور اس پر اکڑ گئے یہ بندہ خارقوں نے ہی مورا ہاتھا مجبورک یہ آسیب کریں دا زیادہ نکنے زمدہ زکی بے والا گو پھل چیدہ دے دیگر 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 ایک بار چک مار لیتے ہیں پھر اس طرح نہ ہو کے باقی بھی ماشاءاللہ 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 کیا پریمیم لک ہے ابھی قصد ہم سے ٹیکسی لگ رہی تھی کل پاتھی روم میں آگئے یہ سیٹ تو فکس ہو گیا تھا فرنٹ بھی دوڑا بہت ہم نے وہ کر دیا فیلاللہ آپ لوگو نہیں دیکھ رہا کیوں کیا دیک ہے وہ دیکھو کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور اس سائٹ پہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہٹ اپریمیم لک خوبصورت ہو گیا پسیگ جو مطلب پیچھے توڑا سا بہت ہے وہ خیر ہے وہ کسی اور دن دیکھ لیں گے کیونکہ جب آپ پیچھے جاتے ہو تو وہ دیکھو نظر آرہا ادھر اب یہ دیکھو یہاں جاتے ہو تو نظر نہیں آرہا خیر اس کا پھر دیکھتے ہیں پھلحال چلتے ہیں کیونکہ لیٹ ہے جلدی جلدی سا جلدی جلدی سا جاتے ہیں یہ ہو گیا ڈبل ٹیپ کے در گیا اس کو پتہ نہیں کیسے فکس کریں یہ اگر والد صاحب کے پاس لے گیا تو وہ دو منٹ میں میرے لیے ٹیک کر لے گا یہ پھر ہٹے گا یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی جان سارے پیسے اس کے ہیں پھر واپس نکل گیا پروگرام تو وڑ گیا پتہ نہیں اندر سے نکل گیا کیا ہو گیا اس کے ساتھ لیکن اس کا پروگرام وڑ گیا تو بوئیز گر پہنچ گئے تھے لیکن مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ آپ کا بھائی بس پڑا رہ گیا تھا کام 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 ابھی بارہ ایک بج گئے ہیں اور ابھی تک ہم نے بلوگ انڈ بھی نہیں کیا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا بوکنگ تھا رات کو لیکن وہ صبح ہو گیا تھا خیر وہ نیکس بلوگ میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ ہور جا رہے ہیں پلین شین بنا ہے وہ نیکس بلوگ میں ایکسپلین کروں گا تو اسی کے ساتھ اپنا آج کا بلوگ اختتام پر پہنچواتے ہیں کیونکہ اور بائی دوئے کٹ آف کی بھی دل کا زور نہیں تھا کہ وہ ابھی تک سویا بھی نہ ہو بارہ تیس بج رہے ہیں یا ایک بج رہے ہیں پتہ نہیں کتنا بج رہے ہیں لیکن سو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سو جاتے ہیں شاید سو نہ پاؤ خیر اگر آپ نے پسند آیا ہو تو آپ کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا اور انسٹرگرام پر اپنے بھائی کو ضرور پولے کیجئے اللہ حافظ پردے سا جادو چکا یہ کیوں یار یار خسم سے پتہ نہیں فلال زور دے رہو لیکن پھر بھی